وہ آخری تین نشانیاں جن کے بعد قیامت قائم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں جیسے دنیا میں ظلم و جبر عام ہونا امام مہدی کا ظہور ہونا بغیرہ ناظرین سورج کا مغرب کی جانب سے تلو ہونا قیامت کی بڑی نشانی ہے سورج مغرب سے تلو ہونے کی سائنسی توجیح ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے مریخ سائنس دانوں کی نظر کا مہور رہا ہے یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے اس لیے وہاں زندگی کے آثار موجود ہیں سیارہ مریخ میں دانش مندوں نے جو عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے مہور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی اور آخر میں اس کی رفتار بالکل ہی رک گئی اور اگست اور سبتمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت یعنی مغرب کی سمت بدل گئی اور 29 سبتمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کسافت پائی جاتی ہے اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے جبکہ سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑھنے سے رات ہوتی ہے اسی طرح ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی جانب سے دوبارہ تلو ہوگا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج غروب ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہیں کہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جاتا ہے حتیٰ کہ ارش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر تلو ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے اور آن قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا اور تلو ہونے کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا اس وقت یہ مغرب سے تلو ہوگا اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے ترجمہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ جو ہے وہ بادہ ہوا ہے اس کا جو زبردست ہے علم والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے تلو نہیں ہوگا پھر جب آدمی اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے مگر یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت کا ایمان لانا کسی کو مفید نہ ہوگا یہ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں سورج اپنے مطلع سے کب تلو ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب کسی انسان کے لئے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا کیونکہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے پہلے نہ تو وہ ایمان لیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی انسان کے لئے اس کا ایمان قبول کر لینا اس کے لئے فائدہ من ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا وہ تین چیزیں یہ ہیں نمبر ایک دجال کا ظاہر ہونا نمبر دو زمین سے جانور کا نکلنا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے کا نشان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی باقدر دو راتوں کے لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تحجد گزاری میں بھی ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے پھر لوگ سو جائیں گے پھر اٹھیں گے کام میں لگیں گے پھر سوئیں گے پھر اٹھیں گے لیکن دیکھیں گے کہ نہ ستارے ہٹے ہیں نہ سورج نکلا ہے کربٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح نہ ہوگی اب تو گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے منتظر ہوں گے کہ کب سورج نکلے مشرق کی طرف کی نظریں جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا اس وقت تمام روئے زمین کے انسان مسلمان ہو جائیں گے لیکن اس وقت کا ایمان محض بیمانی ہوگا ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھوڑ رکھا ہے جس کا عرض ستر سال کا ہے اور توبہ کا دروازہ یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے اور فرمایا لوگوں پر ایک رات آئے گی جو تین راتوں کے برابر ہوگی اسے تحجد گزار جان لیں گے یہ کھڑے ہوں گے ایک معمول کے مطابق تحجد پڑھ کر سوئیں گے پھر اٹھیں گے اپنا معمول ادا کر کے پھر لیٹیں گے لوگ اس لمبائی سے گھبرا کر چیخو پکار شروع کر دیں گے اور دوڑے بھاگے مسجدوں کی طرف جائیں گے کہ بے وقت دیکھیں گے کہ سورج تلو ہو گیا یہاں تک کہ آسمان کے درمیان میں پہنچ کر پھر واپس چلا جائے گا اور اپنے تلو ہونے کی جگہ سے تلو ہوگا یہی وہ وقت ہے جس وقت ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا اور روایت میں ہے کہ تین مسلمان مروان کے پاس بیٹے ہوئے تھے مروان ان سے کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا نکلنا ہے یہ سن کر یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا اس نے کچھ نہیں کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوب اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلے سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعبت الارض وہ جانور جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اس کا دن چڑھے ظاہر ہونا ہے ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو اسی کے بعد دوسری ظاہر ہوگی حضرت عبداللہ کتاب پڑھتے جاتے تھے فرمایا میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا وہ غروب ہوتے ہی عرش تلے جاتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے اجازت مل جاتی ہے جب مشیعت الہی سے مغرب سے ہی نکلنا ہوگا تو اس کی بار بار کی اجازت تلبی پر بھی جواب نہ ملے گا رات کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر اجازت ملی بھی تو مشرق میں نہیں پہنچ سکتا تو کہے گا یا اللہ دنیا کو سخت تکلیف ہوگی اسے کہا جائے گا کہ یہیں سے تلو ہو چنانچہ وہ مغرب سے ہی نکل آئے گا پھر حضرت عبداللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اسی طرح جب سورج مغرب سے نکلے گا ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا کہ الہی مجھے حکم کر میں مانوں گا جسے تو فرمائے گا میں سجدہ کرنے کے لئے تیار ہوں اس کی اولاد اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی یہ ہائے وائے کیسی ہے وہ کہے گا کہ مجھے یہیں تک کی ڈھیل دی گئی تھی اب وہ آخری وقت آ گیا ہے پھر صفحہ کی پہاڑی کے غار سے دابت الارض نکلے گا اس کا پہلا قدم اتنا کیا پڑے گا کہ وہ ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے تھپڑ مارے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حجرت کا ارادہ ختم نہ ہوگا جب تک کہ دشمن برسر پیکار رہے حجرت کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہوں کو چھوڑنا دوسرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ترک وطن کر کے جانا یہ بھی باقی رہے گی جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے اور توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے سورج کی مغرب سے نکلتے ہی پھر جو کچھ جس حال میں ہیں اسی پر مہر لگ جائے گی اور عامال بے فائدہ ہو جائیں گے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمان ہے بہت سے نشانات گزر چکے صرف چار باقی رہ گئے ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا دجال کا نکلنا دابت الارض اور یاجوج ماجوج کا آنا جس کی علامت کے ساتھ عامال ختم ہو جائیں گے وہ تلو شم سے من جانب مغرب ہے حضرت عائشہ تصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قیامت کی پہلی نشانی کے ساتھ ہی عامال کا خاتمہ ہے اس دن کسی کافر کا مسلمان ہونا بے فائدہ ہوگا ہاں مومن جس سے پہلے نیک عامال والا ہوگا وہ بہتری میں رہے گا اور جو نیک عمل نہ ہوگا اس کی توبہ بھی اس وقت عبول نہ ہوگی برے لوگوں کی نیک عامال بھی اس نشان عظیم کو دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کے کام ہرگز نہ آئیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جلد توبہ کرنے نیک عامال کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور ہمیں نیک و کاروں میں ضرور شامل کرے ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ